اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے شلوات کو کٹنگ کر کے سلائی کرنا تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو کو مشک نہیں کریں سو ویلکم بیک ٹو میر چینل السلام علیکم کیسے ہو آپ سب یہ باتوں کے بعد اب ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے جو سائز آپ نے سلائی کرنا ہے اس کا ہم آپ لیں گے اس میں لمبائی چڑائی میانی اور پانچہ تو اب جو کٹنگ کریں اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم لمبائی کو اس کپڑے کو میں نے چڑائی میں تیہ کر کے لمبائی میں رکھا ہوا ہے اب لمبائی میں جو ہم نے کٹنگ کرنا ہے جتنا سائز بھی کٹنگ کرنا ہے اس کو اگر ہم نے تھرٹی سیون فار اگزامپل رکھنا ہے تو اس میں ڈیڑھ انچ پلس کریں گے نیفے کے لیے اور ہاف انچ پلس کریں گے پانچے میں سلائی کا مارجن تو یہ ہو گئے تھرٹی نائن اور ہم لمبائی میں تھرٹی نائن کو کٹنگ کریں گے لمبائی میں تھرٹی نائن کو ماپ کے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ایک طرف نکال دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کر چکے ہیں تو تینکیو سو مچ تیہر کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے ماپ لیں کہ ہم نے جتنا رکھنا ہے اتنا ہی ہے زیادہ کم تو نہیں ہے لمبائی کے بعد اب یہ چڑائی کا ماپ لیں گے کروس لائن کا تو یہ ہے سترہ میں نے رکھنی ہے اس سے زیادہ تو اب چار تیہیں آگے کی طرف ڈالنی ہے یہاں پہ لیکن میں یہاں چار تیہیں ڈالنے کے بجائے دو تیہیں ڈال رہی ہوں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے اب جو تیہ کیا ہوا ہے اس کو کھول کے تو لمبائی میں پہلے تیہ کریں گے اور اس کے بعد چڑائی میں کریں گے لمبائی میں تیہ کرنے کے بعد اس کو پھر سے ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہ یہ جتنا ہم نے رکھنا ہے اتنا ہی ہے نا تو اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف فول کریں گے تو یہ چڑائی میں جتنا کھلا رکھنا ہے اتنا رکھ سکتی ہیں دو تیہیں ڈال کے اس کے بعد جتنا ہم نے ٹوٹل رکھنا ہے اتنا نشان لگائیں گے اس کے بعد پہنچے کا نشان یہ میں نے رکھنا ہے سات پہ نشان لگانے کے بعد ایک انچ اس میں سلائی کا مارجن اس کے بعد ڈیرڑ انچ میئرمنٹ کریں گے ڈیرڈ انچ اوپر نیفے کے لیے ہاف انچ نیچے سلائی کا مارجن اس کے بعد میانی کا نشان لگائیں گے وہ اگر ہم نے رکھنی ہے چودہ تو اس میں دو انچ پلس کریں گے ڈیرڈ انچ نیفے کے لیے ہاف انچ نیچے کی طرف سلائی کے لیے اس کے بعد پانچے اور میانی کے نشان کو واپس میں سیدھی لائن میں ملا دیں گے اب اس سیدھی لائن کو شیف دینی ہے ہلکی سی اور ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ایک انچ پیچھے کی طرف نشان لگا کے اس کو ہلکی سی شیف دے دیں گے اس شیف کو زیادہ نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر ٹراؤزر کی شیف آزائی گی اور سیدھی لائن بھی کٹنگ کر کے سلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے میں نیچے سے کٹنگ کر رہی ہوں پہلے پانچے کی کٹنگ اس کے بعد جو ہاف انچ ہم نے یہاں پہ ایکسٹر رکھا تھا اس کو اوپر کی طرف فول کر کے تو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے شیف میں اور اس کے بعد جو ایکسٹر کپڑا یہاں پہ ڈالنا ہے آپ کو جو بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ پورا آ جائے گا اس کو اوپر رکھیں نشان لگائیں اور کٹنگ کر لیں اس کپڑے میں صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جو یہاں پہ ڈالنا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے سلائی کا مارجن ہو کیونکہ اس نے دونوں طرف سے سلائی ہونا ہے اب بھئی یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی تو یہاں ہاتھ سے محسوس ہوتا ہے کہ کہاں پہ نیچے والے کپڑے کی اینڈگ ہوئی ہے تو نشان لگا کے میں اس کو کٹنگ کر لوں یہ میں نے نیچے والے سے بلکل برابر کٹنگ کیا ہے اس لئے کہ میں نے یہاں پہ ہاف انچ اوپر ہی رکھا تھا کہ سلائی کا مارجن اس کے اندر ہی ہے اب اوپر والی سائیڈ جو بند تھی اس کو کھول لیں گے جیسے سیمپل سی کٹنگ ہم نے کی ہے ویسے ہی آگے سلائی ہوگی تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا تو سلائی میں سب سے پہلے جو ایک سر پس ڈالا تھا اس کو سلائی کریں گے جب بھی سلائی کو شروع کریں یا اس کا اینڈ کریں تو اس کو پکا ضرور کریں اور اس کے بعد دوسری والی سائیڈ جس پہ کپڑا ڈالنے وہ والی نہیں جس پہ نہیں ڈالنا اس والی کو اس کو سلائی کریں گے اور اس کے بعد جو پیس ہم نے ایک سر ڈالنا ہے اس کو دوسری سائیڈ پہ دونوں سائیڈیں اس کی جوڑ کے تو ایک رونڈ شیپ بنا لیں گے اس کے بعد نیفہ بنائیں گے ایکچولی میں اپنی ویڈیوز میں جو بھی بناتی ہوں اس کو آسان سے آسان طریقے میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں تو آسان کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو شاٹ ہی رکھوں میں نے سٹارٹر بیسک سے کیا ہے کہ اگر کوئی فرس ٹائم بھی دیکھے اس کو سیکھنا چاہے تو اس کو کچھ مشکل نہ ہو اس کے لیے ریزائن والی ویڈیوز تو یوٹیوب پہ ڈھیرو مل جائیں گے لیکن بیسک سے سٹارٹ کرنا سٹیپ بائی سٹیپ شروع سے اس کو فالو کرنا اس میں کچھ مشکلیں ہوتی ہیں تو میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کام کو آسان کر کے دکھاؤں اور آپ لوگوں سے یہی گزائش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں میں ان لوگوں سے جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ سلائی ہو گئی پوری اس کے بعد ہم بنائیں گے نیفہ اس کے لیے میں نے ڈیڑھ انچ ایکسرا رکھا تھا تو اس کو فول کریں گے ایک انچ اوپر رہے گا اور ہاف انچ سلائی کا مارجن اندر جائے گا اب اس میں ہول رکھنا ہے تو جہاں سے میں سلائی شروع کروں گی اور جہاں پہ انڈ ہتم کروں گی ان دونوں کے درمیر میں ایک انچ کا فاصلہ ہوگا شروع اور انڈ کو پکا کرنا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نیٹ کر کے سلائی لگا لینی ہے اور پکا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک سلائی لے کیا نہیں ہے وہاں تک لگا کے کپڑے کو گھما کے تو سلائی کے اوپر تھوڑی سلائی لگا دیں تو وہ پکی ہو جائے گی اب پونچو پر میں نے ہاف انچ نیچے ایکسرا جو کپڑا رکھا تھا اس کو چھوڑ کے پیپر پٹی کو لگا لیا ہے دو انچ کپڑا رکھیں گے نیچے والی سائیڈ پہ یعنی کہ نیٹ سائیڈ پہ تو اس کو سلائی کریں گے کپڑے کے اوپر پیپر پٹی کے بلکل سات سلائی لگائیں گے سیم ایسے ہی دوسرا اور اس کے بعد اچھا ہے تو اس کو پریس کر کے نیٹ کر لیں دوسری سائیڈ پہ اس کو فولڈ جو کرنا ہے اور نہیں تو ویسے اس کو سلائی کر کے نیٹ کر لیں سب سے پہلے کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں میں اس کے بعد اوپر ایک لگاؤں گی اگر اپنے زیادہ سلائییں لگانی ہے تو پہلے سنگل فوٹ کی لگائیں گے اور اس کے بعد اوپر آتے جائیں گے اوپر والی سلائییں لگائیں گے اگر ایک نیچے اور ایک اوپر لگانی ہے تو پہلے نیچے والی لگائیں گے پھر اوپر والی لگائیں گے اب اس کو فولڈ کرنے کی بہت سے طریقے ہیں پریس کر کے فولڈ کرنا اس لئے لازمی ہے کیونکہ ہم نے سلائی دوسری سائٹ پہ لگانی ہے یعنی کہ نیٹ والی سائٹ پہ تو اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو پین بھی لگا سکتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ یوہو کا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ٹھیک کیونکہ وہ واشیبل نہیں ہوتی اور اس کے باراکس ہم سٹک گلو کا گم سٹک کا استعمال کر سکتے ہیں یہ واشیبل ہوتی ہے اور اسے کپڑے حراب بھی نہیں ہوتے اب اس کو لگا کے پریس کر لیں تب بھی ٹھیک نہیں کرنا تو اس کو نیٹ والی سائٹ پہ رکھ کے تو اس لائی لگائیں گے اب یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس لائی کہاں پہ لگانی ہے اوپر نیچے نہ ہوتے نیچے والا کپڑا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو ناہن سے اس سائٹوں پہ ایک لائن لگا لیں کہ نظر بس اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ پیپر پڑی ہتم ہو رہی ہے اور یہاں پہ سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد ایک پر چیک ضرور کریے گا کہ یہ کپڑا آف اندر گیا بھی ہے یا نہیں اس کے بعد اب انچے کو کریں گے فولڈ اور ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اب سات انچ تیار میں نے رکھنا ہے سات انچ پہ میں لگاؤں گی نشان یہ نشان تھوڑا شیپ میں ہوگا یعنی کہ ترچہ آسان کر رہی ہوں اس لئے نشان لگا رہی ہوں اوپر سے ہم نے رکھا تھا ہاف انچ سلائی کا مارجن اور اس نشان کو اس نشان سے ملا کے سلائی لگا لیں نہیں تو ویسے بھی لگائی تو جا سکتی ہے میری کوشش صرف یہی ہوگی کہ آسان سے آسان کروں تو اس سلائی کو پکا کر کے شروع کریں اور اس شیپ میں اس لائی لگا لیں اور اس سلائی کو ہتم دوسرے پنچے پہ نہیں کرنا اس کو میڈ میں بھی ہتم نہیں کرنا میڈ سے تھوڑا سا آگے جا کے ہتم کرنا ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سیم ایسے ہی دوسری سائی پہ بھی نشان لگا کے پنچے کا دو سلائی لگا لیں گے تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ